اعوذ باللہ من الشیطان نیراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے اسلام علیکم ویورس جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ اسلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ مائیں یہاں پہ بہت ہی اچھا آج حریصہ بنا رہی ہوں بہت اچھی ریسپی ہے ضرور فالو کیجئے گا گھر پہ حریصہ بنائیں بہت انجوائے کریں گے آپ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بزار سے کئی گناہ زیادہ اچھا گھر پہ بنتا ہے اور کم انگریڈینز میں بنتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پریشر لے لیا ہے پریشر میں میں نے آدھا کلو تقریباً کیمر ڈالا یہ ادرکلسن ہے میرے پاس فریش فلا فریش ڈالیں جب بھی ڈالیں یہ کیمے میں میں نے آدھا کلو کیمے ایک موٹا پیاس ڈال دیا موٹا کٹنگ کر کے اور میں نے یہ ادرکلسن ڈال دیا اور یہ کورما مسالہ ہے میرے پاس یہ میں ایک ساشے اس کا ڈالوں گی اسے ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے اگر ہمارے پاس گھر میں مسالے نہ ہوں تو ایک پیکٹ ہم یہ لیں بہ آسانی سے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں بجائے کہ تھوڑا تھوڑا سارا مسالہ اکٹھا کریں تو یہی ایک پیکٹ بیسٹ رہتا ہے تو یہ ایک پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور پسی سرخ میرچ میں ٹیسٹ کے مطابق ڈال لوں گی اس میں جتنا بھی آپ میرچ کھانا چاہیں میں نے ٹو ٹی سپون ڈالی ہے میرچ پسی سرخ اور ویسے بھی اس میں کورما مسالے میں بھی میرچ ہوتی ہے ٹو ٹی سپون ہی میں نے حلدی ڈالی ہے ٹو ٹی بل سپون سوری ہلدی ڈالی ہے ہلدی کا کلر اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے ہریسے میں اس لئے ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالیں اور نمک ایڈ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آکارڈنگ بہت ہی کم انگریڈینس میں یہ ہریسہ بن کر تیار ہوتا ہے نمک میں رچی جاتی ہے یا کورما کا ایک پیکٹ جاتا ہے اور چار سے پانچ ادد میں نے میڈیم ٹیمٹر ایڈ کر دی ہیں دیکھیں کتنے کم مسالے گئے ہیں اور اس کو میں مکس کر کے پریشر دوں گی اور کیمہ گلا لوں گی تو یہاں جی دس منٹ میں یہ کیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے اچھے سے اور یہ مسالہ بھی ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے ٹیمٹر کا میں چھلکہ اتار لوں گی اور میں اس میں گھی اٹ کر کے اس کو مزید بھون لوں گی اچھی سی خوشبو آنے لگے اس میں سے تب تک میں بھونوں گی جب تک کہ چمچ میں مسالہ نہ پک جائے اور یہاں پہ میں نے یہ دالیں لی ہیں ایک ایک ہینڈ یہ دال ہے چنے کی اور مونگی کی مسور کی اور دلیا ہے میرے پاس جون کا اور گندم کا اور تھوڑے سے چاول ہیں یعنی کہ یہ ساری دالیں میں نے تھوڑی تھوڑی ہی لئی ہیں اور یہاں پہ میں نے پالک کو صاف کر کے کٹ کے یہ بھی بوائل کر لئی ہے بس یہاں پہ یہ پانی میں خوشک کروں گی اس کا ہلکا سا اور آئل ڈال لیں گھیر ڈال لیں آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ پسند کریں میں گھیر ڈال کے اس میں ہاف کپ میں نے گھی لیا ہے اور میں نے گھی اٹھ کر کے اس کو مسالہ اچھا سا بھونوں گی اس کا اور یہ پالک کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بلینڈ کر لیا ہے اب یہ مسالہ یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے پیاس ٹوماتر اس میں نظر ہی نہیں آ رہے اور بھونائی اچھے سے کرنی ہے آپ نے اور ٹوماتر اور پیاس جب ایسے ہم پہلے سوفٹ کر لیں گے بعد میں ہم بھونائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ فلیور الگ ہی آتا ہے کھانوں میں بجائے کہ ہم بلینڈر میں بلینڈ کر کے ڈالیں اس کا ٹیسٹ وہ کبھی نہیں آئے گا اس لئے ہمیشہ آپ موٹا موٹا کاٹ کے ڈالیں بعد میں اس کو بھونیں وہ خود ہی سوفٹ ہو جائے گا اور یہاں بھی میں نے بلینڈ کر کے یہ پالک ایٹ کر دی ہے اسی مسالے کے ساتھ کورمے کے ساتھ میں اپنا یہ پالک بھی ایٹ کر کے اس کو بھی فرائے اچھے سے کروں گی اس مسالے کے ساتھ کیمے کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی اچھا نکل کے ایسے آتا ہے یہاں میں نے پالک بھی ڈال کے یہ دیکھیں اچھے سے بھون لی ہے جب اس کا اویل اوپر آ جائے اور جمچ میں یہ ہمارا مسالہ ہلکا سا ایسے فرائے ہو تو سمجھ جائیں کہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یقین مانیں یہ ضرور ٹرائے کیجئے کہ یہ حریصہ بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ ویداؤٹ کبابوں کے ہے کباب والا بھی بنتا ہے لیکن یہ کباب کے بغیر جو حریصہ ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور آپ ٹرائے کریں اور کتنی کم چیزوں میں کتنا اچھا حریصہ گھر پر تیار ہو جاتا ہے اس کو نان کے ساتھ صرف کریں بہت ہی مزا آتا ہے یا ویسے چمچ کے ساتھ کھائیں یا میں نے ایک ایک مٹی بھر کے چنے کی دال مسور کی دال اور ماش کی دال اور لیلی تھی اور ایک ہی مٹی بھر کے چاول تھی اور گندم کا ہاف کپ تھا اور جو کا دلیا بھی ہاف کپ تھا تو یہ میں نے بوائل کر لیا اور میش کر لیا ان سب دالوں کو دلیے کو اور جب یہ پالک کورمے میں اچھے سے فرائے ہو گئی پھر میں نے اس میں یہ سارا مکسٹر ڈال دیا کیمے والا اور اس کو مکس کر لیا بس اتنی سی بات ہے اور حریصہ ایسے تیار ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے گھنٹے میں بن کر یہ حریصہ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی مزے دار بنتا ہے ضرور ٹرائے کریں آپ آپ کو بہت یہ ریسپی پسند آئے گی اس کو چمچ کے ساتھ لیمن ڈال کے ایسے ہی آپ انجوائے کر سکتے ہیں ہیری میرج ڈالیں ادھرک کٹی ڈالیں اور لیمن ڈالیں اس پہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے نان کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور رائز کے ساتھ کھانا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی بہت انجوائے کریں گے آپ کھا کر اس کو تو اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو یہاں میں سرف کر کے اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہریسہ تو یہاں جی میں نے پانچ منٹ اس کو مکس کر کے پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی تکنس یہاں تک ہونی چاہیے بہت ہی مزے کا یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ سرف کرتے ہیں اس کو اور فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک شیئر بھی کیا کریں کچھ لوگ چینل دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور لائک بھی نہیں کرتے تو ان کی بھی مہروانی ہے اور جو اتنی عزت پیار دیتے ہیں ان کی اتہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں میں وہ خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ سب آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیہ آپ پائیں انہی ڈھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ